بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت میں جو آج کے اس ویبنار پر دیکھ رہا ہوں آپ دیکھیں یہ کتنا زبرتست ٹول ہے کہ آج کے ویبنار پر آلموسٹ آلموسٹ ایک ہزار کے قریب لوگ پوری دنیا سے آج کے اس ویبنار پر بیٹھے ہوئے ہیں so that's fantastic اگلا تقریباً پینٹالیس منٹ مجھے آپ کے چاہئے ہوں گے آج میں بہت زبرتست قسم کا ٹریننگ سیشن آپ لوگوں کے لئے ڈیزائن کیا ہے basically کیونکہ ہم بزنس کی دنیا میں ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج really بزنس کے حوالے سے آپ سے بات کی جائے اگر کسی کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے تو اپنے انٹرنیٹ برپل صحیح رکھیں تاکہ کوئی بھی لفظ کوئی بھی چیز آپ miss نہ کر پائیں اور آپ اگر گروپ کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو kindly اس پہ برپور طریقے سے آپ نے concentrate کرنا ہے آپ نے غور سے اس کو دیکھنا ہے غور سے سننا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ممکن ہے یہ جو باتیں میں آج آپ سے کر رہا ہوں یہ آپ کو بہت help کریں آپ کی life میں آگے بننے کے لئے یہ آپ کو بہت help کریں آپ کو business set up کرنے کے لئے یہ آپ کو بہت help کریں آپ کا concept clear کرنے کے لئے میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب کسی بھی انسان کا جب concept clear ہو جاتا ہے کسی بھی business کے حوالے سے تو اس کے لئے business کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے بہت سائل دوست login ہیں بات وہ offline کچھ دوست آ رہے ہیں تو I think so کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا جو internet ہے اس کو kindly check کر لیں تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ proper in internet اور proper طریقے سے جو working ہے جو وائس ہے وہ proper طریقے سے آپ تک جاتی رہے اور definitely میری slide بھی آپ کو show ہو رہی ہوگی اور آپ سب دوست یہاں پر اس فقط مجھے مسلسل response بھی کر رہے ہیں کیسے ورث کرتا ہے اور جب تک آپ کو business کا ہی concept clear نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کس طرح کس طرح سے آگے بڑھ پائیں گے اور کس طرح سے آپ آگے چل پائیں گے یہ ایک بہت بڑا question mark ہوتا ہے آپ نے اور جب آپ کو business کا concept clear ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کسی بھی business کو کرنا یا اس business کو آگے لے کے چلنے کے لیے میری جو آج کی آج کا جو webinar ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو آج کی اس webinar کے اوپر real جو business world ہے اس کے بارے میں آپ سے شیر کس ہوگا دنیا میں business کس طرح سے promote ہوتا ہے کس طرح سے business چلتا ہے اور business ہے کیا basically اور business کس طرح کس طرح ہوتا ہے business کے اندر concept کیا ہے business کس طرح سے move ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک understanding اگر آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ کو جو business آپ direct selling کا کر رہے ہیں یا لیوک کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا business کو کرنا اور سامنے والے لوگوں کو جن کو آپ لے کے آتے ہیں ان کو بہتر طریقے سے بتانا problem کیا ہے میں دو تین دن پہلے انگلیش ایک webinar کر رہا تھا وہاں پر کوئی دوست different countries سے تھے جیسے ساؤتھ افریقل سے دوست تھے فلپین سے تھے تو وہ جب میں نے question leaders کے ساتھ جب میں question answer کر رہا تھا تو جب میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو problems کیا آ رہی ہیں تو انہوں کا ایک اس طرح سے آپ نئے لوگوں کو بتاتے ہیں اچھا میرا بڑا simple سا concept ہے نئے لوگوں کو بتانے سے پہلے آپ کو خود clear ہونا چاہیے آپ نئے لوگوں کو تب ہی بتا پاتے ہیں concept ہم کسی کو کہتے ہیں یار زبردست business آیا ہے بس وہاں پر آپ نے ایک بس اس طرح سے لوگ وہاں پر join کروانے اور آپ کا business بڑھ جائے گا یہ کوئی business نہیں ہے اور نہ ہی یہ concept ہے اور جو اس concept کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کبھی بھی successful نہیں ہوا وہ بڑا business نہیں کر پایا جب تک کہ آپ as a businessman اپنے business کے basic concept کو understand نہ کر پائیں اور جس وقت آپ اپنے business کے basic concept کو understand کر جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس business کو آگے کی طرف لے کے جانا اس business کو بہتر طریقے سے آگے کر پانا دنیا کے اندر بہت simple اور سادہ concept ہے business کا بہت simple اور سادہ concept ہے اور یہ concept نیا نہیں ہے یہ concept پوری دنیا میں بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اسی طرح definitely یہ چلتا رہے گا اس کے اندر کوئی چیز نئی نہیں ہے کوئی نئی کوئی نئی چیز اجاز نہیں ہوئی ہے چیزیں وہی ہیں صرف some time method change ہوتا ہے اور اس method کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس proper knowledge information نہیں ہوتی تو وہاں پار آپ اس کا ایک number ایک تو یہ ہے اس کا misuse ہو جاتا ہے sometimes اور misuse کے ساتھ ساتھ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اور اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ جو innocent people ہوتے ہیں جو ان کو نہیں سمجھ آتی وہ some time اس کو proper طریقے سے نہیں آگے کر رہے ہوتے اور وہ اس میں نقصان اٹھاتے ہیں دنیا کے اندر آگے جالتے ہیں بزنس دنیا کے اندر سب سے پہلے کوئی بزنس کرنے کے لیے اس کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے بزنس capital سرمایا یعنی آپ کو پیسے چاہیے کوئی بزنس شروع کرنے کے لیے پیسے بغیر بزنس نہیں ہوتا چاہے آپ کوئی بزنس شروع کرنا جا رہے تو آپ کو ایک بزنس capital چاہیے آچھا یہ جو بزنس capital ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بزنس capital جاتا کا ہٹ کینریاز میں distribute ہوتا ہے اس کو سمجھنا بڑا کیونکہ آج اگر میرا جو concept ہے کہ بزنس world آپ کو سمجھا دوں کہ بیسیکلی بزنس world کیا اور پھر میں اس کو کس طرح سے یہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں یہ کوئی دنیا کا نیا کام نہیں ہے جو direct selling کا بزنس ہے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ بھی بالکل وہی بزنس ہے یہ کوئی ایسا کوئی شنجرے ممنوع والا کام نہیں ہے کوئی ایسا غلط کام آپ نہیں کر رہے یہ بہت سیدھا اور simple بزنس ہے وہ اسی وہی بزنس ہے جو دنیا میں دنیا کر رہی ہے یہ وہی بزنس ہے جس پہ اس وقت پوری دنیا کی economy چل رہی ہے یہ وہی بزنس ہے کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے صرف understanding کی بات ہے کہ ہم نے شاید اس کو دنیا کے اندر ایک فراڈ اور سکیم سمجھ لیا ہے ایسا نہیں ہے جب میں آج اس کو explain کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ basically یہ بزنس کس طرح سے run ہو رہا ہے یہ کس طرح سے جل رہا ہے تو کوئی بھی جو بزنس capital ہوتا ہے وہ تین area ہمیں distribute ہوتا ہے سب سے پہلے وہ جو بھی capital اس business کے اندر جاتا ہے اس کا ایک حصہ جاتا ہے product کے لیے اس کا ایک budget نکالا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے کیا بنانی ہے product بنانی ہے جو بھی product دوسرا ایسا نکلتا ہے کہ ہم نے ان product کو کہاں لوگو تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک ایسا خرج کرنا ہے جسے marketing budget کہتے ہیں جو ڈرائیو کرے گا product کو customer سے factory سے لوگو تک یہ دوسرا ایسا اس capital کا نکلتا ہے تیسرا ایسا اس میں جا کے بجتا ہے جہاں پر company overhead ہوتے ہیں اور profits ہوتے ہیں اس کے اوپر بہت detail بات کروں گا آگے definitely یہ سارا area یہی ہے کہ جو آپ کا business capital ہوتا ہے سوٹمایا ہوتا ہے وہ کس طرح سے distribute ہوتا ہے اور کس طرح سے اگر آپ کو understanding ہو جائے گی میں یہ پورے دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج کی training کے بعد اگر آپ کو understanding ہو گئی تو آئیں گا آپ ریل کے ساتھ کام کریں نہ کریں اپنا کو business شروع کریں اس میں فائدہ ہوگا یا اس کے ساتھ اگر آپ direct selling کا business کرنے کا plan کرتے ہیں direct selling کی کسی company کے ساتھ لیے کے ساتھ کسی بھی company کے ساتھ کام کرنے کا plan کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو understanding ہوگی کہ basically direct selling کا business کس طرح سے run ہوتا ہے یہ کس طرح سے میں نے چلانا ہے اگر مجھے direct selling industry کا business کرنا ہے تو اس کو میں کیسے کروں اور اگر مجھے normal business کرنا ہے تو وہ کیسے کروں گا کوئی بھی جو سرمایا ہوتا ہے اس کو آپ تین اسے میں پہلے divide کرتے ہیں آپ اپنے product کے لیے پیسے نکالتے ہیں marketing budget کے لیے پیسے نکالتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ میرے جو company overhead ہیں expense ہیں اور اس کے بعد میں profit کیا نکالنا ہے اب آگے چلتے ہیں جو interesting چیز آپ کو بتانے جارہا ہوں وہ جو product ہوتی ہے base کرتی ہے کسی بھی company کا جو basic product ہے اب اس product package جو product package آپ لیتے ہیں جس package کے اوپر آپ کے سارے کے سارا business base کر رہا ہوتا ہے ہم normally یہ سمجھتے ہیں کہ یہ package ہے یہ کوئی پتا نہیں کہاں سے آتا ہے آپ دیکھیں وہ میں نے کیا بولا تھا کہ وہ جو capital تھا وہ جو سرمایا تھا اس کا حصہ تھا وہ اس میں سے پیسے لگے بھی product کے اوپر اب وہ کتنے پیسے لگتے ہیں normally آپ کا جو marketing budget ہوتا ہے وہ جاتا ہے 30 to 60% 30% سے لے کے 7% of companies marketing budget لگا دیتی ہیں کسی بھی product کو factory سے customer یا end user تک پہنچانے کے لیے یہ marketing budget ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے billboards ہوتے ہیں یہ جتنی وی ایڈیٹائزمنٹ ہوتی ہے یہ سب کا marketing budget ہوتا ہے اس وقت دنیا میں جب computation بڑا ہے تو اس وقت آپ کی جو product cast ہے manufacturing cast ہے وہ technology کی وجہ سے وہ کام ہو گئی ہے آپ کی جو distribution cast ہے وہ بہت بڑی ہو گئی ہے وہ بہت مشکل ہے اس وقت چیزوں کو market میں computation کو meet کرنا اپنی product کو لوگوں میں introduce کروانا اپنی product کو لوگوں میں مطارف کروانا اور اپنی product کو لوگوں کو پہنچانا یہ تین areas ہیں اس طرح سے distribution ہوتی ہے پوری دنیا کے بزنسز کی اسی طرح distribution ہوتی ہے 30 to 60% کچھ کمپنی 30 35% 40% 50% اور سم ٹائم جو ہے وہ اس کا 60% تک کمپنیز کا مارکنی بجھر جاتا ہے اور پڑیٹ کاس سم ٹائم 25% 50 to 25% اور کمپنی آور ہیڈ 50 to 25% total یہ 100% بنے گا no matter کہ اس میں marketing budget کام زیادہ ہو سکتا ہے product کام زیادہ ہو سکتا ہے لیکن جو اس کی minimum اور maximum figure وہ یہ ہی ہے آپ پوری دنیا کے different businesses کو study کر لیں پوری دنیا کے different جو اس وقت جتنے بھی businesses ہیں جو لوگ RRD یہاں business کر رہے ہوں گے definitely وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے understand کر رہے ہوں گے کہ basically اگر آپ اس کو study کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے business behavior work کرتا ہے یہ product جو بھی آپ product package ہوتا ہے normally direct selling industry میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک product package بیچ رہے ہوتے ہیں اس product package کو آپ لوگوں تو میں promote کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو product package ہے وہ basically جب بکتا ہے تو ان تین areas میں پیسے جاتے ہیں وہ ایک product package بکتا ہے وہ سو پونٹ کا ہے دو سو پونٹ کا ہے چار ہزار پونٹ کا ہے یا دو ہزار پونٹ کا ہے for example ایک company گاڑیاں بیچتی ہے وہ گاڑی ایک product ہے وہ product جب بکتی ہے تو اس میں اسی طرح اس کا marketing budget different distribute ہوتا ہے اس کا overhead different distribute ہوتا ہے اس کی جو اپنی کاسٹ ہوتی ہے وہ different جاتی ہے تو یہ دنیا کے اندر پوری ایک strategy ہے یہ business کا circulation ہے وہ گاڑی بکتی ہے تو ان تین areas میں پیسے جاتے ہیں اسی طرح آپ ایک package بیچتے ہیں چاہے وہ پچیس پونٹ کا ہے پانچ سو پونٹ کا ہے یا پانچ ہزار پونٹ کا ہے یا وہ دس پونٹ کا ہے اس کی distribution ایسے ہی ہے آپ ایک Pepsi کی bottle پیتے ہیں کوئی بھی product اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی چیز اٹھا کے لے جب وہ بکتی ہے تو اس کے پیسے ان تین areas میں immediately distribute ہو جاتے ہیں اور basically وہ جتنے کی product ہے وہ اس کا 100% distribute ہو جاتے ہیں for example پانچ سو کیا تو پانچ سو کا 100% اسی طرح اسی پرسنٹی کے ساتھ تیلا جائے گا ہزار کیا تو اس کا 100% اسی پرسنٹی کے ساتھ تیلا جائے گا اور سو کیا تو اس کا 100% اسی طرح کی distribute کے ساتھ تیلا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ product کی price سو ہو اور اس کا جو distribution ہو وہ 200 ہو 110 ہو even 110 بھی ہو تو وہ profitable business میں نہیں جائے سکتا even 105 بھی ہو تو ہر ایک product کے sale ہونے کے اوپر 5% کیا ہو رہا ہے وہ extra جا رہا ہے 5% liability کھڑی ہو رہی ہے اور جب وہ 100,000 سا product sale ہو جاتی ہیں تو وہ 5% کہیں کہیں کروڑوں میں وہ last کی شکل میں چلا جاتا ہے تو یہ possible نہیں ہے کسی بھی company کے لیے وہ day one کوئی بھی business ہے اس کی distribution day one اسی طرح سے ہو جاتی ہے کوئی بھی product ہے اس کی distribution day one اسی طرح سے ہو جاتی ہے یہ concept آپ کو کیوں سمجھا رہا ہو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے جب آپ direct selling industry میں کام کرتے ہیں میں اس industry میں پیچھے 20 سال سے ہوں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک ہمیں concept clear نہیں ہوتا جب تک ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ basically جو پیسے جو product ہم بیچتے ہیں اس product کے پیسے کس کس area میں جائیں گے تو کیا ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم business کو صحیح طریقے سے understand کر کے کسی دوسرے کو explain بھی نہیں کر پائیں گے ہوتا ہی ہے کہ market competition ہے جب آپ کسی کو presentation کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پر میرے پاس تو ایک زبردست ایسا plan ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 100 100 dollar کی product لیتے ہیں تو آپ کو 200 dollar ملیں گے بغیر کچھ کیے تو آپ کہتے ہیں وہ زبردست کام ہے یہ کون سا کام ہے آپ جس میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ 100 dollar کی product ہے اس میں سے اتنے پسٹ آپ کو ملے گا اتنا ادھر جائے گا اتنا ادھر جائے گا یہ تو کوئی کام صحیح والا کام نہیں ہے پھر definitely اس وقت آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ basically concept کیا ہے اور وہ concept غلط ہے وہ business کی دنیا business world میں وہ concept نہیں ہے وہ scam کے world میں تو concept use ہو سکتا ہے آگے میں اس کے پر بھی discuss کروں گا لیکن business کی real world میں وہ concept use نہیں ہو سکتا اس لئے یہ جو میرا آج کا objective ہے training وہ یہ ہے کہ آپ کو understanding دے دوں کہ basically کس طرح سے دنیا میں business world move کرتا ہے چاہے وہ direct selling کا آپ کام کر رہے ہوں آپ دیکھ لیجئے گا میں ابھی آگے چل کے جب explain کروں گا تو direct selling کے business کے اندر اور traditional business کے اندر صرف ایک لائن کا difference ہے only one line traditional business کے اوپر تو آپ سب کو believe ہے نا پھول دنیا کو believe ہے بزنس ہر بندہ business کرنا چاہتا ہے کوئی بندہ بھی job نہیں کرنا چاہتا ہر بندہ چاہتا ہے میں business کروں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو believe ہے کہ business آپ کو بہت بڑی growth دے سکتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ reality ہے but کیوں ہم گبرا جاتے ہیں جب ہم direct selling کے business میں آتے ہیں ہمارا concept clear نہیں ہوتا حالانکہ business کی direct selling کا یا traditional business کے اندر صرف ایک لائن کا difference ہے کوئی بڑا فرق نہیں ہے آج میں جب explain کروں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو کوئی بڑا فرق تھا ہی نہیں آپ آپ چاہیں تو traditional business کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو direct selling کا business کر سکتے ہیں دونوں میں کوئی difference نہیں ہے ایک لائن ہے صرف ایک لائن کا difference ہے اور وہ لائن کا difference جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو بہت آسانی سے اندازہ ہو جائے گا اب یہ اس کی distribution ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھیجئے کہ اس کی distribution 100% سے زیادہ نہیں جانے چاہیے for example 500 پونٹ ہے تو 500 پونٹ کا 100% پونٹ ہو جائے گا 500 پونٹ کا 100% اگر 600 پونٹ ہو جاتا ہے تو 100% ہو گیا تو اس کا مطلب ہے وہ feasible نہیں ہے وہ business تو جتنے کی بھی package ہے اس کا 100% ہونا چاہیے وہ marketing budget میں plus minus ہو سکتا ہے product میں plus minus ہو سکتا ہے company overhead profit میں plus minus ہو سکتا ہے لیکن اس کا total 100% ہی رہنا چاہیے ہونٹڈ پرسن زیادہ نکلیز نہیں کرنا چاہیے یہ جب میں نے آپ کو چند فکر دے دی دا کہ آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے بزنس والد سیم ہے نو میٹر وہ ٹریڈیشنل بزنس کر رہے ہیں آپ یہ درگہ سلیگا بزنس کر رہے ہیں اگلی سلیڈ پر آپ کو بہت آسانی سی انڈرسٹیننگ مل جائے گی کہ بیسکلی کیسے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس جو آرہی ہمارے پاس سکسسفل مارڈل ہے بے تاشا سکسس سٹوریز ہیں جو ٹریڈیشنل بزنس والے پوری دنیا کے اندر ٹریڈیشنل بزنس کی بے تاشا سٹوریز مجود ہیں آئیے ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کس طرح سے ہی بزنس کام کرتا ہے سب سے پہلے کمپنی ہے کمپنی ہوور انڈ پرافٹ جس میں فکس ایکسپنسیز ہوتے ہیں اور اس کا پرافٹ ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے پروڈکس جس میں مینیفیکٹرینگ ہو سکتی ہے یا سرویسز ہو سکتی ہے جو بھی دونوں چیزیں ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مارکٹنگ بجٹ جو تھرٹی سے لے کے سسٹی پرسنٹ تک جاتا ہے یہ کس ایریا میں جاتا ہے اول سیلر، ڈسٹریبیٹر، ایڈوٹائزر، ریٹیلر یہ سارے ایریاز میں جاتا ہے یہ تین ایریاز میں یہ پیسے دسٹریبیٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ پیکنج بکتا ہے چاہے آپ تریڈیشنل بزنس میں کام کر رہے ہیں چاہے آپ دریکٹ سلیگ کے بزنس کی بات کر رہے ہیں اب تریڈیشنل بزنس کی بات کر رہا ہے اب تریڈیشنل بزنس کیسے کام کرتا ہے یہ جو میں نے سلائیڈ ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اسی طرح برک کرتا ہے کیسے پروڈکٹ کی کانسٹ ہوتی ہے مارکٹنگ بجٹ جاتا ہے انہیں ایریاز میں جاتا ہے اور اس کے بعد کمپنی اوور ایٹ اور پروفٹ جاتا ہے یہ بڑا سیمپل سا فارمولا ہے یہ تریڈیشنل بزنس کی بات کر رہا ہوں میں اور میرے حال ہے جب آپ کو تریڈیشنل بزنس کی سمجھ آ جائے گی تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ڈیریکٹ سلیگ کے بزنس کو سٹڈی کرنا اب میں ڈیفرنس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی تریڈیشنل بزنس اور ڈیریکٹ سلیگ بزنس میں فرق کیا ہے کہاں پر ڈیفرنس آ رہا ہے پرابلم کہاں آ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ ڈیریکٹ سلیگ کے بزنس کے وہ لوگوں کا believe کم ہے کیا وجہ ہے کہ ڈیریکٹ سلیگ کے بزنس لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں آتا کیا وجہ ہے کہ ڈیریکٹ سلیگ بزنس کے اندر وہ level of believe نہیں بنتا جو نارمل ہی ہمارے نارمل بزنس کے اوپر بنتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے تریڈیشنل بزنس کرنا لیکن کیونکہ اس کے اندر آپ کو ایک huge capital چاہیے ہوتا ہے اس وجہ سے سم ٹائم آپ کو نہیں کر پاتے تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا یہ میری لیے بڑا ایک میں بیس سال سے اس انڈسٹری کو سٹیڈی کر رہا ہوں دیفرنٹ اینگل سے سٹیڈی کر رہا ہوں تو میں نے جب اس میں ریسرچ کی تو مجھے پتا ہے اس میں کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے اگر مجھے یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ اس میں بڑا ڈیفرنس نہیں ہے تو پھر میرے لیے بزنس کرنا آسان ہو جائے گا اب آپ دیکھ لیں یہ ہے تریڈیشنل بزنس مارڈل ہر بندہ اس کال پر بیٹھا وہ بہت آسانی سے انڈسٹینڈ کر سکتا ہے اس سلائیڈ کو کہ یہ واقعی ایسے چلتا ہے مارکٹنگ بجٹ ہوتا ہے جو ان تین چار ایریاز میں جاتا ہے اور کمپنی آور ایڈ اور پرافٹ ہوتا ہے ایکسپینس ہوتا ہے جس میں فکس ایکسپینس ہوتا ہے اس کی سیلریز ہوتی ہیں رینٹس ہوتے ہیں اور اس کے بعد پرافٹ ہوتا ہے اچھا مزے کی بات یہ بتاؤں کہ کسی بڑی بڑی جو آگنیزیشنز ان کا پرافٹ کوئی ان کا جو پر ایک جو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پیکج انہوں نے بیچا تو اس پیکج میں جناب انہوں نے کوئی ستتر پسن پرافٹ میں نے آگا کہا تھا ایک چاہے وہ بڑی سے بڑی کمپنیز کیونکہ یہ ایریاز ہیں جس میں پیسے جاتے ہیں کیونکہ مینیفیکٹرین کاسٹ کام ہوتی ہے جب بڑی بیگ یونٹس پہ بندے تو مینیفیکٹرین کاسٹ آٹومٹیکلی کام ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے یہ بیزنس کام کرتا آپ کا ٹیڈیشنل بیزنس مارڈل ہر بندے کو پتا ہے اب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگر یہ سیم بیزنس جو ہم دنیا میں کر رہے تھے اس کو ہم شیفٹ کر لیتے ہیں آج جو بھی آپ بیزنس کر رہے ہیں اس کو آپ شیفٹ کر دیں گے تو ہوگا کیا آپ کیا کریں گے کوئی بھی آپ جو پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں کوئی بھی آپ مینیفیکٹرین ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ کی مینیفیکٹرین اور سرویسیز کاسٹ تو وہی ہے آپ جو مارکٹنگ بجٹ ہے وہ آپ کے پاس بچ گیا جس کو آپ نے کیا دے وہ آپ اور میں جو کام کرتے ہیں اور اس کام کے بدلے میں جو ہمیں پیسے ملتے ہیں وہ پیسے بیسیکلی یہاں سے آتے ہیں وہ کسی بھی کمپنی کے پروڈکٹ وہ جو مارکٹنگ بجٹ ہوتا ہے اس میں سے پیسے آتے ہیں اس کے بعد کمپنی اوورہٹ اور پرافٹ ہوتا ہے جس میں فکس ہے باقی دونوں چیزیں سہمیں ایک چیز تبدیل ہوئی ہے درمیان میں وہ کون سی ہے وہ ہے اس کا مارکٹنگ بجٹ کوئی بھی بزنس ہے کوئی بھی تریڈیشنل بزنس ہے اس کو اٹھا کے آپ فٹ کر دیں ڈیریکٹ سیلنگ کے مارڈل کے اندر فرق صرف کتنا رہ جائے گا باقی ساری کاسٹ وہی ہوں گی ساری چیزیں وہی ہوں گی صرف جو مارکٹنگ بجٹ ہے وہ آپ ان تین چار ایریاز میں جانے کے بجائے اب میسٹرز میں جانا شروع ہو جائے گا اور اس کا چھوٹے چھوٹا پارٹ پینٹس کی شکل میں آپ لوگوں کے اندر دسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا اچھا وہ کیوں بڑا بنتا ہے کیا بجا ہوتی ہے اس کے بڑا بننے کی وہ آگے جل کے ڈسکس کروں گا اب آپ نے دیکھا یہاں پر ان دونوں سلائٹس کے اندر کہ تریڈیشنل ورڈ میں اور ڈیریکٹ سیلنگ کے ورڈ میں کیا ڈیفرنس ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے صرف ایک ہی ڈیفرنس ہے وہ ہے مارکٹنگ بجٹ کا وہ مارکٹنگ بجٹ اب یہاں ڈیسٹریبیوٹ ہوگا کس میں ان لوگوں کے اندر جو پارٹ ٹائم میں یا فول ٹائم میں کسی بھی کمپنی کی پروڈیکٹ یا سروسز کو مارکٹ میں لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے بیسیکلی کسی بھی کمپنی کا جو بیسیک ایجنڈا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی بزنس ہوتا ہے اس کا بیسیک ایجنڈا کیا ہوتا ہے چیزیں بنیں چیزیں سیل ہوں اور اس سیل ہونے کے بعد اس کا پرافٹیبیلیٹی بنتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس کے ساتھ لنک ہوا ہوتا ہے بزنس یہ بزنس کا کنسیپٹ ہے کہ آپ نے پروڈیکٹ بنائیں پروڈیکٹ مارکٹ میں گئیں وہ سیل ہوئیں اور اس کے بعد وہ پیسہ سرکولیٹ ہوا اور سب کی جیبو میں پیسہ گیا چھوٹا چھوٹا پیسے پرافٹیبیلیٹی سیب کی سب کا مارجن اس میں پرافٹیبیلیٹی بنتا گیا اب ہوا کیا یہاں پر یہاں پر ایک بڑی سیمپل سی لائن تھی یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اب وہ والا جو مارکٹنگ بجٹ ہے سم ٹائم جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم آپ سے کوئی پوچھتا ہے یہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں اچھا آپ کو بڑی پریشانی ہو جاتی یا میں آپ سمجھاؤں یہ کیسے کون سا بزنس کر رہا ہوں یہ بزنس کون سا ہے بھائی یہ بزنس وہی ہے اسے کے دنیا بزنس کر رہا ہوں جو نارمل دنیا میں لوگ کرتے ہیں وہ والا بزنس کر رہا ہوں فرق صرف یہ تھا کہ میرے پاس کیونکہ بلین آپ ڈالر نہیں تھے کیونکہ میرے پاس بڑا سرمایا نہیں تھا اس لیے میں نے کیا کیا بجائے یہ کہ ٹریڈیشنل بزنس مارڈل کے اندر انیویسمنٹ کرنے کے بجائے میں نے اسی جو بزنس آر ایڈی ایکزسٹ کر رہے تھے کیونکہ مجھے ایک آفر مل رہی تھی وہی جو ٹریڈیشنل بزنس چل رہے تھے انہوں نے اپنا مارکٹنگ بجٹ مجھے آفر کیا جو 50% تھا تو میں اس 50% میں اس کا حصہ دار ہوں ان پروڈیکٹ یا سرورسیز کو لوگوں تک پہنچانے کا اب اس 50% سے میں اس کا حصہ دار ہوں اب مجھے یہ بتائیں کہ ہول سیلر ایک چھوٹا سا مارجن ہوتا اس کا ریٹیلر اس کا بھی چھوٹا سا مارجن ہوتا ہے ایڈویٹائزر ان کا بھی ایک مارجن ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایڈویٹائزر کو 50% لیتا ہے اس کا 10-20% اتنا مارجن ہوگا 10-15% 20% جا رہا ہوگا 5-7% ہول سیلر کو جا رہا ہوتا ہے 5-7% ڈسٹیبیٹر کو جا رہا ہوتا ہے اس طرح سے آخری جو وہ ریٹیلر ہوتا اس کو بھی جا رہے تھے تو یہ سب کا مارجن مل کر یہ سارے بزنس کر رہے ہیں یہ کتنے مارجن پر بزنس کر رہے ہیں یہ 5-10% مارجن پر کام کر رہے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑے بڑے بزنس مین بھی ہوتے ہیں یہ وجہ ہے کسی بزنس کو سمجھنے کی اسی طرح آپ جو انڈیپینڈنٹ ڈسٹیبیٹر ہیں آپ وہ والا گیپ کور کر رہے ہیں وہ گیپ جو ڈسٹیبیٹر ہول سیلر یہ ریٹیلر کا جانا تھا آپ ڈسٹیبیٹر بھی ہیں آپ ہول سیلر بھی ہیں آپ ریٹیلر بھی ہیں آپ ایڈوٹائزر بھی ہیں اب وہ والا جو پوشن جو ان بزنسز میں جا رہا تھا آپ نے وہاں سے کیپچر کر لیا اور آپ وہ والا بزنس کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں انڈیپینڈنٹ ڈسٹیبیٹر ہوں آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کون سا بزنس کر رہا ہوں کیوں میں نے آج یہ ٹریننگ سیشن ڈیزائن کیا تاکہ آپ کو کنسپٹ کا اندازہ ہو جائے بیسیکلی آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو بزنس آپ کر رہے ہیں یہ بزنس کس طرح سے ورک کرتا ہے دنیا کے اندر اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ وہی بزنس ہے جو کہیں سالوں سے ہزار سالوں سے یہ بزنس چل رہا ہے دنیا میں صرف کیا ہو گیا کہ درمیان والا وہ جو مارکٹنگ مارکٹنگ ٹیکنیک چینج ہو گئی اور اس ٹیکنیک کا فائدہ کیا ہوا کہ اگر کوئی کمپنی آفر کرتی ہے کہ یار میں اپنی پروڈیکس کو یا سرویسز کو اور میرے پاس یہ 50% بجٹ ہے جو جو بھی اس میں حصہ دار بننا چاہتا وہ آ جائے تو کیا ہوا وہ چار پانچ سات لوگوں کے بجائے میسز میں ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ اس کے حصہ دار بن گئے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ کمپنی کی پروڈیکٹ تیزی سے پکنا شروع ہو گئی اور اپنے پاس سے کوئی کمپنی نہیں دے رہی نہ وہ کہیں اور سے آ رہا ہے وہی مارکٹنگ بجٹ ہے جو آرہی ایکزسٹ کر رہا تھا اس میں آپ حصہ دار بن گئے آپ اس میں شراکت دار بن گئے اور آپ نے بہت سا لوگوں کو اس کو شراکت دار بنا لیا یہ بزنس کا کنسپٹ ہے سمپل سا اب آپ کو سمجھا گی کہ صرف ایک لائن کا ڈیفرنس ہے تیڈیشنل بزنس میں اور ڈیریکٹ سلنگ بزنس کے اندر صرف ایک لائن کا ڈیفرنس ہے اونلی وان لائن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا اب اگر آپ کو کنسپٹ کلیر ہوگا تو جب آپ سامنے والے کو سمجھا رہے ہوں گے تو وہ بزنس آئیڈیا دنیا میں بزنس کو بیچنے کے لیے بزنس آئیڈیا بکھتا ہے پروڈیکٹ بعد میں بکھتی ہے سب سے پہلے بزنس آئیڈیا بکھتا ہے کہ آپ کس بزنس میں کسی بندے کو لے کے آ رہے ہیں جب آپ کا کنسپٹ بڑا کلیر ہوگا تو پھر آپ سامنے والے کو لا کے جب بٹھائیں گے تو اسے بٹھائیں گے کہ یہ میرا بزنس ہے یہ میرے پاس 50% بجٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس 50% میں ہمارے ساتھ حصہ دار بنیں اور ہماری پروڈیکٹ یا سر ویسیز کو پرموٹ کریں ایز ان انڈیپنڈنڈ ڈسٹیبیوٹر بن کر تاکہ آپ اور میں مل کر ایک بڑا بزنس کر سکیں اس کی شیئر ہولڈر بن سکیں تو آپ کمپنی کو اپنے پاس سے نہیں دے رہی کوئی سکین کر کے نہیں دے رہی کوئی پیسے لے کے پیسے نہیں دے رہی بلکہ وہ جو مارکٹنگ بجٹ تھا اس میں سے دے رہی ہے اور اس کے اندر آپ شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں اور اب جب آپ کسی کو پچھ کر رہے ہوتے ہیں پریزنڈیشن تو آپ جس بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری بزنس ہے یہ پریزنڈیشن ہے اس کو کنسپٹ کلیر نہیں کروا پاتے کہ بیسیکلی میں ایک ایسا بزنس کر رہا ہوں جو کمپنی آفر کر رہی ہے اپنی پروڈیکٹ یا سر ویسیز کو اپنے ڈیریکٹ سیلنگ میتھرڈ کے ذریعے لوگوں تک پرموٹ کرنے کے لیے اور اس کمپنی کا مارکٹنگ بجٹ ہے 50% میں اس کا اصدار ہوں کیا آپ ہی بننا چاہتے ہیں تو آئیے ہم مل کر اس کی پروڈٹ سرویسز کو پرموٹ کرتے ہیں وہ 50% آپ نہیں لیں گے میں نہیں لوں گا کوئی نو کوئی تو لے رہا ہوگا تو وائی ناٹ کہ آپ اور میں اس کے اصدار بن کر اس کو پرموٹ کریں یہ کنسپٹ جب آپ خود سمجھ جائیں گے پھر آپ یہی کہیں گے کہ میں نے تو پریزنٹیشن کی ہے پر کوئی جوائن ہی نہیں کر رہا وہ کوئی کیوں جوائن کرے گا وہ بزنس کرنا چاہتا ہے آپ اس کو بزنس کنسپٹ نہیں سمجھا پا رہے تو وہ کیوں آپ کے ساتھ جوائن کرے گا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے لوں گا وہ یہی سمجھ بیٹھا ہے کہ نہیں یہ جو کوئی بندے بنانے والا کام ہے یو کیوں فراڈ والا کام ہے وہ تو یہ سمجھ بیٹھا ہے یہ تو بندی بنانے والا کام ہی نہیں تھا یہ تو بیسی کلی بزنس کنسٹ تھا یہ وہ تو مارکٹنگ بجٹ کے جو پیسے تھے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونے تھے وہ آپ نے اس کو سمجھایا نہیں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فراڈ والا کام ہے وہ کیوں کرے گا لیکن اگر اس کو ایسا بزنس ملتا ہے جو کم سے کم سرمایہ سے شروع ہو سکتا ہے اور اس میں وہ 50% کا پارٹنر ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ وہ کیوں نہیں آئے گا وہ ڈیفینیٹلی آئے گا وہ ڈیفینیٹلی کام کرے گا آگے چلتے ہیں how we convert our business into a big profit کس طرح سے یہ جو بزنس ہوتے ہیں convert ہوتے ہیں کیا فارمولا ہے اس کے اندر یہ leverage کا فارمولا use ہوتا ہے جتنے بھی بزنس دنیا کے اندر جو بڑے بزنس میں profit لگے ہیں ان کا profit margin کو 100% نہیں ہوتا profit margin بڑا مائنر سا ہوتا ہے but ان کے اندر leverage کا فارمولا بڑا ہوتا ہے میں ایک example دیتا ہوں leverage کی example آپ کو سمجھ آجئے KFC ایک برگر بکتا ہے ممکن ہے ایک پیسہ جا رہا ہو پینی ڈالر جا رہا ہو لیکن جب وہ رات میں calculation کرتے ہیں 24 hour کے business کی تو وہ جب لاکھوں برگر بکتے ہیں تو وہ جو ایک ایک پینی ہوتی ہے وہ بڑا profitability میں convert ہو جاتی ہے یہ leverage کا فارمولا ہے اسی طرح جو بزنس بڑے ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ ان کے اندر دوسری دوسری بڑی کیا ہے وہ huge unit sale ہوتے ہیں number of unit huge sale ہوتے ہیں جب آپ کے huge unit sales ہوں گے آپ کی team میں sales ہوں گی تو definitely وہاں سے آپ کو بڑی profitability بنے گی multiply working hours جب آپ کے working hours multiply ہوں گے تو تب آپ کو بڑا benefit ملے گا بڑا business بنے گا بڑا profit بنے گا اور جب آپ global market کو capture کرنے میں کامیاب ہوں گے تب آپ بڑا business بنا پائیں گی یہ basic concept ہے کسی بھی بڑا profit بنانے کے لیے کسی بھی business کو بڑے profit میں convert کرنے کے لیے یہ basic چار techniques ہیں جو دنیا میں use ہوتی ہیں وہ leverage کا formula use کرتے ہیں وہ working hours کو multiply کرتے ہیں وہ huge unit sale کرتے ہیں number of units زیادہ 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 sale ہوں گے profit margin کم بھی ہو number of unit sale ہوں تو بڑا business ہو جائے گا اگر آپ کے پورے دن میں چار unit sale ہوتے ہیں آپ کا profit margin 50% بھی ہے تو کیا کریں گے اس کو یہی وجہ ہے کہ مہت ساری companies اپنا maximum حصہ marketing budget میں لگاتی ہیں کیوں کہ وہ number of unit maximum sale کرنا چاہ رہی ہیں کیوں کہ ایک اور وجہ بتاتا ہوں اگر ان کے number of unit maximum sale ہوں گے تو وہ جو ان کی manufacturing cast automatically کم ہو جائے گی ایک product بنانے پہ جتنی manufacturing cast آئے گی ایک ہزار بنانے پہ اسے کام آئے گی اس کی وجہ ہے کہ جتنے number of unit یہ cast accounting کا فارمولہ ہے کہ جتنے number of unit زیادہ بنیں گے اتنی power unit price کیا وہ کم ہو جائے گی جب بھی چیزیں bulk میں بنیں گی تو power unit price automatically کم ہو جاتی ہے تو یہ کوئی بھی جو بڑا business ہوتا ہے وہ اپنا profit margin کام کر لیتے ہیں وہ number of units کو زیادہ sale کرتے ہیں وہ leverage کی فارمولے کو use کرتے ہیں وہ اپنے working hours کو multiply کرواتے ہیں اور وہ global market کو capture کرتے ہیں اس وقت آپ بڑے بڑے brand دیکھیں جیسے کہ fzm ایک ڈالڈ اور بڑے بڑے brand جو پوری دنیا میں brands کا concept ہے یہ پوری دنیا میں اپنے business کو expand کرتے جا رہے ہوتے ہیں expand کرتے جا رہے ہوتے ہیں کیوں وہ leverage کا formula use کر رہے ہیں وہ number of units کو زیادہ sale کر رہے ہیں وہ اپنے working hours کو multiply کر رہے ہیں اور پھر global market کو capture کر رہے ہیں یہ basically concept ہے بڑا profit بنانے کا ہمارے ہاں concept کیا بن گیا ہے کہ شاید ایک product package لے لیں گے اور اس product package کے اندر سے ہی کچھ ایسا system ہو جائے کہ میں بہت بڑا profit بنالوں بڑا پتی ہو جاؤں ایسا possible نہیں ہے دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے business میں ہیں جتنے بھی بڑے بڑے business ہیں ان میں دیکھیں profit margin کام ہے لیکن ان نے یہ چار چیزیں use کی ہیں کوئی دنیا کے اندر اپنے business کو expand کرنے کے لیے اور وہ اس وقت دنیا کے بڑے business ہیں یہ business کا اصل concept تھا یہ business کا اصل formula ہے جب تک آپ business کے اصل formula کے اوپر نہیں بیٹھیں گے کسی کے ساتھ جب تک آپ business کے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو میں کام کرنا پڑے گا بہت مشکل ہے جب کسی کو کہتے ہیں کام کرنا پڑے گا تو جوائن ہی نہیں ہوتا اور جب کسی کو کہیں کہ نجھے کام نہیں کرنا پڑے گا خود بخود پیسے ہیں تو وہ foreign person کال کے دے دیتا ہے وجہ کیا ہے لوگ نا کام کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کو concept نہیں سمجھ اور پھر آپ بھی یہی technique use کرتے ہیں mostly میں نے دیکھا direct selling industry کے اندر جو لوگ short term objective کے ساتھ آتے وہ normally وہ کہتے ہیں بس سر آپ آجیں اس کے بعد دیکھیں کیسے لائن لگ جائے گی یہاں پر تو یہ دنیا میں possible نہیں ہے یہ possible ہوتا تو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ جو بڑے بڑے بزنس میں نے یہ کیوں leverage کی فارمولیوں پر جاتے ہیں یہ کیوں دن رات ایک کر رہے ہوتے ہیں اپنے بزنس کو expand کرنے کے لیے یہ کیوں اپنے working hours multiply کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ کیوں global business میں پوری دنیا میں بھاگ بھاگ کر دن رات ایک کر کر کے اپنا بزنس کو expand کر رہے ہوتے ہیں کیا وجہ تھے کیا ضرور تھی ان کو اگر ایسا کو فارمولا ہوتا تو خود ایک ہی package profit generate انہوں شروع ہوتا تو یہ لوگ کیوں کرتے یہ بزنس کا اصل concept ہے اور جب یہ بزنس کا اصل concept کسی کو سمجھائیں گے تو وہ بہتر انداز سے کام کر پائے گا unfortunately ہوا کیا یہ جس ریجن میں ہم رہتے ہیں اس ریجن میں سب سے بڑا پرابلوں یہ ہر جگہ پہ ہوا میں دنیا کے تقریباً پچیس تیس کنٹریز میں جا کے travel کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ہر جگہ پہ یہ پرابلوں ہوا کہ لوگوں کو direct selling میں جب ہم نے لوگوں کو لایا تو ہم نے ان کو بزنس نہیں سمجھایا ہم نے انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ کوئی دو بندے بنانے والا کام ہے یہ بڑا غلط concept تھا اچھا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ بہت سارے direct selling industry کے نام کے اوپر اس بزنس کے نام کے پر فراڈ بیتاشا ہوئے مارکٹ میں اچھا جب فراڈ ہوئے تو ان فراڈ کی وجہ سے کیا نقصان ہوا ان فراڈ کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ بزنس کے جو کرنا بھی چاہ رہے ہیں یہ وہ بھی پریشان ہو رہے ہیں وہ بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید فراڈ ہی ہے مارکٹ میں negativity عجیب سی ہے اس کی اور وہ negativity کو positivity میں convert ہم نے کرنا ہے میں پچھلے چھ سات سال سے مسلسل یہ کوشش کرنا کہ میں positive image جو اس انڈسٹری کا ہے جو اس بزنس کے اندر اتنی بڑی leverage موجود ہے اس انڈسٹری کے اندر اتنا بڑا concept موجود ہے ہم اس کو لے کے چلیں ہم understanding کے ساتھ چلیں اگر ہم لوگوں کو understanding دینے میں کامیاب ہوگے تو اس کے بعد یہ بزنس یہ انڈسٹری بے تحاشا لوگوں کو روزگار دے رہی ہوگی بے تحاشا لوگوں کو وہ 50% بجٹ جو ہے اس میں شیئر ہولڈر بنا رہی ہوگی بغیر بڑی investment کیے آگے چلتے ہیں direct selling industry کیوں successful model ہے کوئی دنیا کے اندر سب سے آسان کام یہ ہے کہ easy to start ہے اگر آپ traditional business start کرتے ہیں تو اس میں آپ کو experience چاہیے پیسہ چاہیے capital چاہیے sometime آپ کو پاس پیسے نہیں ہوتے capital سرمایا نہیں ہوتا تو definitely آپ کے لئے مشکل ہو جاتا ہے huge capital بہت آسان ہے start کرنا start کرنے کے لئے آسان کہہ کہ آپ نے کسی بھی company کا project سب سے پہرے use کرنا ہے خود استعمال کرنا ہے کیونکہ جب تک آپ خود استعمال نہیں کریں گے کیسے promote کریں گے جب آپ نے دنیا کے اندر کوئی بھی جو company ہے different companies offer کر رہی ہیں کہ اگر آپ ہماری product یا services promote کرتے ہیں use کرتے ہیں promote کرتے ہیں آپ کو پسند آتی ہے promote کرتے ہیں یاد رکھئے اس پر force force نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی direct selling industries کی company force نہیں کرتی ہاں وہ offer دھوڑ کرتی ہے کہ ہمارے پاس یہ 50% marketing budget ہے جو جو بھی لینا چاہتا ہے لے لے جو general companies ہیں جو جو بھی لینا چاہتا ہے اس 50% budget میں لے لے بہت آسان simple ہم نے یہ formula بنا دیا ہم اپنا یہ marketing budget advertisement میں wholesaler میں retailer کو نہیں دے رہے یہ ہمارے پاس پڑا ہے جس شخص کی وجہ سے بھی ہم نے system بنا دیا جس شخص کی ویسے ہمارا product بگے گا ہم ان کو marketing budget میں سے پیسے اٹھا کے دے دیں گی کیونکہ ہمارا مقصد وہ marketing budget کا صرف اور صرف یہ product end user تک پہنچے وہ ہمارا مقصد اس طریقے سے پورا اور ہم welcome کرتے ہوں لوگوں کو ہمارے پاس 50% marketing budget پڑا ہے جو 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 بہت آسانی سے سٹارٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی capital کی ضرورت نہیں ہے participation ہو سکتے دیکھیں آپ بغیر بڑی پیسے خرط کیے 50% کے اندر partnership پارٹنر بن سکتے یہ سب سے بڑا خواہ یہی وجہ ہے بزنس بہت تیزی سے موو کر رہا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی attraction تھی آسانی سے سٹارٹ ہو سکتا تھا لوگ یہی سمجھ تھے کہ جو بھی بزنس آتا ہے وہ شاید یہ ہے کیونکہ اس کی وجہ بات کہتے رہے بزنس ٹھیک نہیں اس کے پاس کسی professional education کی ضرورت نہیں آپ کو اس بزنس کے لیے کیا آپ کے پاس سمجھا رہا ہوتا ہے پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑی market جس کو آپ بہت آسانی سے capture کر سکتے ہیں ایک huge market ہے اس کو آپ لے کے آسکتے ہیں اور وہ market کون سی ہے وہ لوگ جن کے پاس رمایہ نہیں ہے اتنا بڑا بزنس شروع کر سکتے ہیں وہ لوگ بہت آسانی سے 50% کے شیئر ولڈر ہو سکتے ہیں وہ جو marketing budget 50% اس کے شیئر ولڈر ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی driving force ہو سکتی ہے جس کو آپ یہاں ل� کر ایک بہت بڑا بزنس کر سکتے ہیں ایک huge بزنس کر سکتے ہیں یہ ڈیریک سلنگ اندستری سکسس فول ہے اس وجہ سے یہ وہ وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر سکس سکس فول بزنس مارڈل ہے بڑی سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے 50% کیا پارٹنر ہو سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کی در مارکٹنگ بجٹ ہے پروفیشنل ڈگریز کی ضرورت نہیں ہے تجربے کی ضرورت نہیں ہے اور سپیشل ایک بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑا ایریا ہے جن لوگ کے پاس سرمایہ نہیں ہے جو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو 50% شیئر بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ سب سے بہلے خود کنسپٹ کلیر ہوگا کہ آپ کس طرح 50% شیئر بن سکتے ہیں تب وہ دوست بھی اس بزنس کے اندر شیئر بن سکتے ہیں یہ کنسپٹ ہے بزنس کا یہ دیریکٹ سلیگ کا کنسپٹ تھا یہ دیریکٹ سلیگ کا فائدہ تھے جس کی لوگ اس کو جوان کرتے تھے اس وائیسے نہیں جوان کرتے تھے کہ رات ٹیم کے اندر میکسیم نمبر آپ یون سیل ہوئے صرف پیکج لے کبھی بھی نہیں بن پی گے نہ دنیا میں بزنس کے اندر پاسیبل ہے یہ صرف سکیم کے اندر تو پاسیبل ہو سکتا ہے صرف کتابوں کے اب تک پریکٹیکل دنیا میں یہ پاسیبل نہیں ہے اس بات کو اندرسٹینڈ کرنا بہت ضروری آپ کے لیے سب سے پہلی بات ہے آپ کو پتا جہاں پر بھی آپ سکیم کر رہے ہو آپ دوسرے دن بلکہ بہت سارے ہر دوسرے دن ایک شخص آتا ہے ہم یہ کرتے ہوں اور زبردست اس میں آپ کو بینیفیٹ ملے گا دوسرا وہ دوسرے 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 بہت آسانی سے لوگ کو ٹرائپ کیا جس سکتا ہے بہت آسان ہے کہ آپ 100 دوسرے کمیشن دیں گے وہ لائیبیلیٹی کریئٹ ہو جاتی ہے اگر آپ کو 100% آپ کا ڈیسٹریبیوٹ ہونا تھا 105% ڈیسٹریبیوٹ ہو گیا تو ہر سیل کے کے سیل ہوگے تو ایک لاکھ کو پانچ سے ملٹیپلائی کریں کتنی بڑی لائیبیلیٹی کھڑی ہوگی اور پھر جب کمپنی آپ لائیبیلیٹی میٹ نہیں کر پائے گی تو وہ کیا ہوگا وہ دیفنیلی بزنس کلوز کر دے گی یہی بجا ہوتی ہے کہ لائیبیلیٹی کرتے ہوگی کرتے ہی کمپنی ہوگی ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے نئے لوگوں سے لے پرانے لوگ کو دیا رہا ہوتا ہے نئے نئے ممبر پرانے ممبر بہت اچھا چل رہا بزنس آئی کمپنی دے رہی سب کچھ دے رہی ہوتی ہے پرانے سے لے بزنس کو ڈرائی کرنا ہے مارکٹنگ بجٹ جتنا لیا تو اس سے ہمیشہ وہ اوپر ہوتا ہے مارکٹنگ بجٹ کبھی بھی کلکولیٹی نہیں ہوتا پروڈیکٹ تو انہیں بنانی نہیں آپ دیکھ لیں جتنے بھی مارکٹ میں سکیمز آئیں پروڈیکٹ کے اوپر پیسے لگائیں پروڈیکٹ مرانہ بڑھ جائے گا پروڈیک سسٹم ہوگا پروڈیک بجٹ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہوتا کہ لوگوں آسانی سٹر کر سکیں اس کی بجاہ یہ ہوتی ہے شارٹ ٹائم میں میکسیمم پیسے بلٹ کرنے ہوتی یہ بجا بجوات ہوتی ہے یہ بجا ہوتی ہے آج کسی مارکٹ میں پلان ہوتی ہیں تو میرا کرنے خوش ہے تو جا کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہمارا کام ہے آپ دریکشن بتانا دنیا میں بزنس ورلڈ کیسے موو کرتا ہے دنیا میں بزنس ورلڈ کیسے موو کرتا ہے باقی سب تو یو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ سکیم میں جانا ریال ورلڈ میں بزنس کرنا ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا آپ جو مرضی بزنس کرتا رہے کریں لیکن بزنس کو بزنس تم کے مطابق کریں بزنس کو بزنس تم مطابق کریں بزنس کو بزنس ترمولوجیز کے اندر کریں بزنس کو کبھی بھی ایکسٹر لالچ میں جا کریں بزنس فیکس پہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ سے سکیم کرواتی جو لوگ سکیم کر رہے ہوتے ان کا بھی پلان یہی ہوتا ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک ہی طرح سے یہ کام چل رہا ہوتا سارا جب آپ اس طرح کے سسٹم کے اندر خود کو انوال کریں گے تو دیفنیٹلی اس کی جو لائف ہوگی وہ چھ مہینے سے تین سال لائف دیکھ لیں آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں وہ تین چھ مہینے سے تین سال زیادہ زیادہ ان کی لائف نہیں ہے وہ ایک 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 بڑا 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 تمس کے مطابق نہیں کریں جب آپ بزنس کو بزنس فیکس کے اوپر نہیں جا کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ بڑا بزنس نہیں کر پائیں گے پھر آپ نہیں بڑا بزنس رن کر پائیں گے بزنس بہت ساری مسٹ ہوں ماضی بہت ساری مسٹ ہوں لیکن جتنے بھی آپ چینجیز دیکھ رہے ہیں چینجیز اسی چیز کا حصہ ہے پوری ہر چیز کو پراپر مینج کر کلکولیٹ کر چلیں تاکہ بزنس کو لانگ ٹاور کیا جائے ریل بزنس رن کیا جائے سکیم رن کیا جائے آج ممکن کڑوی گولی ہو آج ممکن کچھ لوگوں کو پریشانی ہو کچھ لوگوں کے جو اسپیکٹیشن ہے وہ میٹن ہو رہی ہوں کچھ لوگ کو غلط طریقے سے جا کر مارکٹ میں کسی نے غلط بتا دیا ہو یہ ساری باتیں ہو سکتی لیکن فیکٹ یہ نہیں ہے یہ ریال ورلڈ میں یہ فیکٹ نہیں ہے یہ بہت ضائع ہو جائیں گے تو یہ فیکٹ سے سارے جس کی وجہ سے سکیم لانگ ٹام ورک نہیں کر سکتے ریال بزنس کیوں کرتا ہے وہ چھوٹ ضرور ہے وہ 50% آپ لازمی لے رہے ہیں اس کے اندر 50% کی شیئر ہولڈر آپ لازمی ہیں اس کے اندر جو مارکٹنگ بجٹ کے اندر پیسے مجود ہیں وہ 50% ہو سکتے 60% ہو سکتے ہیں 40% ہو سکتا ہے وہ depend کرتا اس کمپنی مارکٹنگ بجٹ کم ہو جائے گا اگر کوئی کمپنی بیچ رہی ہے تو 60% تک آپ ممکر ہے مارکٹنگ بجٹ ہو اس کا وہ آپ کو دسٹیبیوٹ کر سکتے لیکن ہوگا اتنا ہی ایسا نہیں ہوگا کہ 100% دے کے دوستوں کا پرامیس ہو پاسیبل نہیں اگر کہیں 100% دے کے جو چیز کھڑی کریں گے یاد رکھیں اس کے اوپر آپ کے آنے ورہا فیوچر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے بزنس کرنا ہے تو بزنس کے میکانیزم کو انڈرسٹین کر کے کریں بزنس ہواوں میں نہیں ہوتا بزنس خوابوں میں نہیں ہوتا بزنس گھر میں سو کر نہیں ہوتا بزنس کام کرنے سے ہوتا ہے بزنس رات و رات کھوڑ پتی بننے کے خواب سے نہیں ہوتا بزنس کوئی سکیم کر کے کوئی لوگوں غلط بتا نہیں ہوتا دنیا میں نہیں ایسا پاسیبل ہوا کہ آپ سو روپیہ لے رہے نہیں ہوسکتا کیسے کر پائیں گی یہ بزنس کا دنیا کے اندر میکنیز اور جہاں پر بھی جہاں پر بھی ایسے ہوا ہے وہ دیکھ سال سے آج بھی مارکٹ میں مجود ہیں اب ایم بیس کو دیکھ لیا مارکٹ میں مجود ہے اب مالدیب کے اندر جو ہے نا وہ اپنی آٹھویں سالگیرہ کمری ملانے جا ریزن کیا تھی مستیکس ہوئی مستیک کا نقصان بھی ہوا ازالہ بھی بکتنا پڑا لیکن کیونکہ کلکولیٹڈ تھی اس لیے بچت ہو گئی اگر کمیٹمنٹ ہوتی تو پھر کبھی بھی یہ تین سال کے پہلے کلوز ہو جکا آدھا بوریا بسترہ یہ فیکٹ ہے یہ ریالیٹی ہے کلکولیٹڈ تھی جو مستیکس ہوئی ان کو فکس ہوتے گیا دنیا کے ہر بزنس میں ہوتی ہیں لیکن بوریا بسترہ کلوز کرنا پڑ یہ بجا ہے ڈیفرنس ہے سکیم میں اور ریال بزنس میں تو یاد رکھئے میرا جو کنسپ تھا سمجھانے آپ کو کہ اگر آپ نے واقعی ریال بزنس کرنا ہے تو اگر کلکولیٹڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ بہت مارکٹنگ بجٹ ہے لیے ہوگا پر جی کس ہے 25% اس کے اوپر جا رہا ہے کمپنی اوور ہے 25% اگر آپ کلکولیٹ کریں تو ٹوٹل is 100% ٹرانس پیرنٹ کلیر آپ پورے پورے کا پورا سسٹم ٹرانس پیرنٹ ہے ہر چیز مجھ مجھ ہے اور اب جو ری چینج کیا ہے سپٹمبر ٹائم ویسٹ کر رہے لیکن اگر اپنے کام کر ہے لانگ ٹرم کام کر 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 ہم یہ نہیں کہ ہنڈر ڈالر کی پروڈکٹ تو ایک سو بیس لے لیا نہیں پاس بلی نہیں 50% مارکٹنگ کامپنی کے پاس موجود ہے اس 50% کے اندر آپ خود اور اپنے کتنے سارے لوگوں کو اس کا احسدار بنانا جاتے ہیں اپنے پروڈٹ سرویس کامپرموٹ اس میں 50% کتنا بڑا بنا سکتے ہیں کتنی برانچیں کھول سکتے ہیں کتنی زیادہ آپ ساتھ انڈی بیٹنے دسٹریبیوٹر آپ بنا سکتے ہیں کتنی زیادہ آپ کی آگنیزیشن میں سیل ہو سکتی ہے اتنی بڑا پروفٹ آپ بنا لیں گے اور اسی طرح بزنس کو سرکل جلتا ہے یاد رکھیے اگر آپ لانگ ترم بزنس کرنا چاہتے ہیں تو محنت کیجئے نیو سیل کیجئے لیبریت کے فارمولے کو یوز کیجئے اور بیگ پروفٹ آرم کیجئے یہ فارمولا اس کا میری جو دیوٹی تھی میری جو دیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں آپ کو ریال ورلڈ کے اندر جو کنسپ ہے بزنس کا وہ سمجھا سکو یہ میرا کام تھا میری دیوٹی تھی آپ کو سمجھانا آپ نے دیکھنا ہے فیصلہ آپ نے کر رہا ہے کوئی کسی کام لازم نہیں ہے کوئی اگر لیو کے ساتھ کام کر رہا ہے تو 50% کا بزنس پارٹنشپ پارٹنر ہے اس 50% سے وہ جتنا مرضی لینا چاہتے سب یاد رکھی آپ بلکل آزاد ہیں کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیکن یاد رکھی آپ اس کے جو consequences ہیں وہ بھی choices آپ کے پاس ہیں کیونکہ اس کے جو consequences ہیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گے پھر فیس کرنے کے آپ جو decision کر رہے ہیں آج اس کے consequences بھی ہوتے آپ بلکل آپ بس choice ہے کوئی بھی کر سکتے بٹ آپ خیلی 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 اگر آپ نے غلط choice کر لیا تو اس کے consequences بھگتنے پڑتے وہ بہت بیانک ہوتے اس سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے اور آپ نے دیکھا مارکٹ کو آپ لیٹر آر میں کار آج اگر آپ صحیح چیزیں بوئیں گے تو کل فیوچر میں صحیح چیزیں کار اگر آپ نے غلط direction رکھ لی غلط strategy بنالی غلط step پہ چلے گے تو کل اس کے consequences بھی بھگتنے پڑھیں گے یہ بات یاد رکھیں کوئی اس کے اندر چھڑکارہ نہیں ہے بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھڑکارہ لے لیں گے کیا فرق پڑتا ہے کسی کو بتانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں اگر آپ غلط فیصلہ کریں گے تو اس کے result بھی آپ کو بھگتنے پڑھیں گے اس پہ کوئی زرہ بھی کسی بھی لمحے میں کسی بھی لیول پہ آپ جان نہیں چھڑا سکتے اس جو کچھ بھی آج بھوئیں گے کل کٹیں گے یہ فیکٹ ہے میرے رسپانسبلیٹی تھی کہ میں آپ کو بزنس ورل کی دنیا کا کنسپ سمجھا دوں کہ دنیا میں بہت بیٹھے ان کو پتہ ہے بزنس ورل کا کہ کس طرح بزنس ورل کام کرتا ہے یہ بزنس ورل کے کنسپ کو سمجھانا میرے رسپانسبلیٹی تھی میرا یہ کام تھا کہ آپ بتانا کہ بزنس کس طرح سے ورک کرتا ہے آپ کس انداز میں لیتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہیں میں نے آپ سے کہا پڑتے ہیں پھر آپ کی چوائس نہیں جاتا پھر بڑا مشکل ہو جاتا اس کو بگتا اس طرح آپ نے جو آج بویا وہ کل کاٹنا ہے آپ نے صحیح بویا صحیح کاٹنا ہے غلط بوئیں گے غلط کاٹیں گے دنیا کے بڑے بڑے بزنس کے اندر بہت بڑا بڑا یہی وجہ ہے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی آتا ہے دوست کو بات کرتا ہے پھر مجھے بزنس کا کنسرٹ پتا ہوتا ہے پھر آپ کے لئے کوئی بھی رسیئن کرنا مشکل نہیں ہوتا پھر آپ بہت آسانی سے رسیئن بھی کر لیتے ہیں اور پھر بہت آسانی سے آپ اس کو آگے لوگوں کو بھی سیل کر رہتے اور جب آپ کو خود ہی نہیں پتا تو پھر کس طرح سے آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے پھر کس طرح سے آپ آگے موگ کریں گے بہت ضروری ہوتا ہے کہ خود کو سب سے پہلے خود کا سمجھ جب آپ کو خود کو فارمولا ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے سارا بزنس کنسپ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے سمجھ کریں گے تو پھر دیفنیٹلی آپ لوگوں کو بہت اچھا بتا سکیں گے لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے کسی کو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو تو پھر ڈیفنیٹلی اس کے آپ کو ریزلٹ بھی غلط بھوکت بڑھیں گے بزنس کنسپ بہت سمپل ہے بہت آسان ہے اور دونوں میں کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے میں نے بہت آسان ہی سے دونوں بزن ٹریشن اور ڈیریک سیلنگ بزنس کا کنسپ سمجھا سیلنگ 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 بہت بہت شکریہ میں تمام لوگ جو آج اس ویبینار پر موجود ہیں سب کا دل کی گرہی سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ ہم ایک نئی زیدی کو ایک نئے پیشن